ستارہ پہ لگا ایک اور الزام ستارہ نے دیا دلبر کی تھرڈ وائف کو جواب وہ بھی سانیہ کو کیا بولا کیا دیا اور سانیہ نے آگے سے کیا آنسر بیک ستارہ کو دیا دیکھیں ڈیٹیل اس ویڈیو میں بگ بگ بریکنگ نہیں ہو اس نے کیا کانڈ کیا بندریہ کی شادی ہو رہی کیا ہو گیا بال کاٹ کر بندریہ بن گی کوسر خوش ہو گی ساجے چلا گیا ایک دن کے لیے سنیں ان کی زبانی سلام علیکم i hope is happy healthy with your family thank you so much you coming new person my home brother sister and boy and everyone thank you so much much my heart my beautiful sister family سب سے پہلے بات کر لیتے ستارہ یاسین پر سب کو پتہ چل چکا ہے ویٹی پہ کہ انہوں نے اپنا گھر شوک کرا دیا آپ ساستے پکچریں دیکھتے رہے وہ اپنے گھر میں گئیں گے ہیں بہت ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش تھی اور انہوں نے کہا جو بھی میرے اس گھر کو دیکھیں ماشاءاللہ ضرور بولیں اللہ نظر بس سے بچا کے رکھیں اور یہ ان کا گھر جو ان کے لئے بہت لکی 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 ثابت و آمین سو مامین سب بچوں رہے اپنے اپنے روم جو ہیں وہ تو ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے اس روم میں رہنا ہے اور ان کی امی کا روم جو ہے وہ ڈان سٹیر ہے وہ وہاں پر رہیں گے اس تارہ جو ہے ان کا بھی روم بہت پیارا بہت اچھا تھا وال پہ کام ہونے والا تھا آپ لوگ دے سکتے ہیں کہ وال ہے وال پہ کام ہونے والا ہے اس کے ساتھ ہا جی کچن کچن کا جسٹو جو چولا انہوں نے ہمیں دکھایا وہ بہت اچھا تھا نیٹ این کلین تھا ڈسٹنگ گھر میں زیاری بات ہے ابھی تو وہ صرف آئی اور انہوں نے ہمیں شوک کرایا کچھ میری بہنوں کو یہ کہنا ہے کہ گھر میں ڈسٹنگ ہے یہ ہے وہ ہے لیکن زیاری بات ہے نیا گھر ابھی انہوں نے قدم رکھا ہے ولوگ کیا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے سب کو شوک رہا ہے شوک رانے کے بعد جب اس گھر میں سمال لے کر آئیں گے اس سے پہلے وہ پورا گھر اچھے طریقے سے وہ کلین کر دیں گے تو ان بہنوں کو بھی تسلیح ہوگی ہوگی اس کا ساتھ جی انہوں نے وہاں پہ ان کے گھر کے بعد پارک تھا ان کے بیڈروم سے پارک ستارہ کے بیڈروم کی جب ونڈ اور واپس جانے کا وہ لڑکی نام ہی نہیں رہی تھی سو کیوٹ بیبی ہے وہ اچھا جی اس کے بعد کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں ستارہ کے ساتھ کون تھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرین میں ستارہ کے ساتھ جی اجاز شاہ تھا جہاں پہ اس کو جو ہے وہ ہائٹ کر کے رکھا ہوا تھا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ستارہ نے جو ابایا پہنا ہوا تھا ماں نے ابایا پہنا ہوا تھا ستارہ نے ابایا نہیں پہنا تھا ستارہ ٹرین میں جا کے ابایا پہنا کیوں پہنا کس وجہ سے پ ہے کیونکہ وہ مو کالا کرنے کے لے گئی تھی ٹرین میں دوسرے حصہ میں جھاں پہ اس کو آبایا پہنگ پہنگ رکھا ہوا تھا تو ایسی عورتوں کہ مو پہ دے دنا دن دے دنا دن چھترول چھترول ان لوگ کے پاس تو اور کوئی ٹاپک نہیں ہے بس تارا نے یہ کیوں کیا تارا نے وہ کیوں بس تارا نے فلان کیوکہ ستارا نے دھین کیوں ان کا ستارا سے شروع ہوتا ہے اور اس تارا پہ آ کر ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ کا شکریہ ہے کہ اس طرح اسلام بار گئی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جی تیرا سسٹر ان کی وہ جو ساس تھی بہت زیادہ بیمار تھی بہت ہی زیادہ بیمار تھی جو فوت ہو چکی ہیں جن کے لیے سب دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں گھر دے آمین سم آمین اور جی اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دوبارہ واپس آتے ہیں وقار وقار کی بیوی کا جو فیس ہے وہ رویل کیا گیا اس کے اوپر لوگ ویڈیو پہ ویڈیو دے دنا دن دن یہاں پہ گول گل وہ کر کے وہ ڈال رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جی یہ وقار کی بیوی کا فیس ہے یہ دیکھو یہ دیکھو وقار نے اپنی بیوی کا فیس جو ہے وہ شو کرا جائے زیادہ بات ابھی اللہ نے کہا چہرہ دیا ہے اگر خوبصورت ہے پیارہ تو انسان کو جو چہرہ اپنا وہ شو بھی کرانا چاہیے بھائی یہ جو عورتیں جو بھونگتی ہیں کتوں کی طرح ان لوگ کے پاس کوئی کام نہیں ہے یہ خالی بھونگ کیونکہ ان کے اپنے چہرے تو اتنے اچھے پیارے تو ہے نہیں اگر کسی اور کے چہرے اچھے پیارے ہو جائے تو ان لوگ کو آگ بھگولہ یہ لوگ ہو جاتے لیکن خیار جی وقار کی بیوی کا چہرہ انہوں نے شو کرایا اس کے بعد انہوں نے کہا جی دیکھیں جی لشپا کا چہرہ چلے ٹھیک ہے جی انہوں نے ان کی ہے جب میہ بیوی راضی جب اس کا حزمن راضی جب اس نے اس کو پرمیشن دے دی کہ اپنا فیض آپ دکھا سکتے ہو تو اس پر مجھے نہیں لگتا کہ دوسرے لوگوں کو بھی آگ بھگولہ ہونا چاہیے آپ گولے سے یاد ہے جی یہاں پہ جی سلمہ آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں بڑے دھوم دھما سے بڑا اس پہ گئی ہیں جی وہ پہلے تو شاپنگ واپنگ کی ہیں اب آئے بڑے لے لے لکے وہ ہمیں دکھا رہی تھی اس کے بعد جی پھر انہوں نے اپنے چہرے کو نیا لک دیا ہے فیشل کرایا ہے وہاں پہ گئی ہیں سوفے پہ بیٹھی ہیں چیرے دکھائی ہیں اور کہہ رہی جی میرا یہ نیا لک ہے چلے جی ان کو بھی اپنا نیا لک دکھانے کے بعد جب انہوں نے کی پکچر دیکھئے تو ویسی ہی شکل تھی اب کیا کرے بھی اب ستارہ تو یہ بن لیے سکتی ستارہ اگر تھوڑا سا بھی میک اپ پھلے تو شیئی اس سو بیوٹیفول بٹ سلمہ کو دیکھے تو سلمہ ویسی کی ویسی ہے سلمہ کے علاوہ جو دوسری ناغن ہے ناغن ہم نے لگا دیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جی کیا ہو گیا اکسیجن موپے تھپ کر کے لگ چکی ہے یہاں پہ جی مجھو تو ایسے لگا پتہ نہیں اللہ کو پیاری ہو چکی اس کا میاں آ جاتا ہے بھئی اس کو کھانسی ہوگی یہ ہو گیا وہ اپنا کھول کھول کے اپنا سینہ دکھا رہی تھی یہاں پہ ریڈ ہے یہ ریڈ ہے وہ ریڈ ہے ظاہری بات ہے جب بلی کو چوما چاٹی اس کو اوپر چپڑا کے رکھتی ہو اس کا پتہ نہیں کیا کیا اس بچاری بلی کے ساتھ بلی کے بچے کے ساتھ کرتی ہو تو پھر یہی تمہارے ساتھ ہونا ہے اور بلی کے بال آپ لوگوں پتہ ہے بلی اچھی ہوتی پیاری ہوتی ہے لیکن جب اس کے بال ہوتا ہے اگر وہ اندر چلے جائیں تو پھر اس کے ساتھ داما بھی ہو جاتا ہے جو داما داما جس کے موہ کے اوپر اپنے اوپر رکھ کر وہ لیٹی ہے جن کو بھی اٹھا کے ایک سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اب آجاتے ہیں دل پر پر دل پر پر آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا جس ستارہ چلی گی آپ لوگ اب اس کی آواز خود سن لیجے گا اس کی آواز میں کیسا وہ ہے مطلب سیدنس جلنپن جیلسی سب چیزیں اس کی آواز سے نظر آریز اسرائی اس ستارہ کے لیے بول رہا ہے تو رکھو جا رہا بابر اور تم لوگ بھی جو ہے اسلام بات شفت ہو جو تو ہم لوگ اسلام بات تو نہیں شفت ہو رہے لیکن یہ ہے کہ ہم لوگ بھی کراچی سے موو ہو کے پنجاب چلے جائیں گے تو ہم لوگ صرف رکھے ہوئے تو اس کی بھی آسے کیونکہ اس کے لیے پر پریشانی بنتی تھی تو اس لیے لیکن ابھی ہم نے یہی سوچا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا کیا کہتے ہیں پنجاب شفت ہو جائیں گے اس کا ڈر تھا وہ تو ہونا ہی تھا وہ ہو گیا جی جی وہ یہ ہوا کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ بھی اسلام بات تو کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں ہم لوگ جائیں گے لیکن ہاں پنجاب جائیں گے اور اس نے یہ بھی نظام لگا دیا کہ ستارہ کے لیے ہی ہم لوگ کراچی میں تھے اب ستارہ ہی یہاں پہ نہیں رہی تو ہمارا بھی یہاں پہ رہنے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اس لیے ہم لوگ بھی پنجاب میں چلے جائیں گے تو یہ جی پنجاب کیوں جارے آپ لوگوں کو تو پتہ ہے کہ پنجاب اس لئے یہ جارے کہ پنجاب ان کی رہتی ہے محبوبہ 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 نے بھی کل ویڈیو ڈالی اور اس نے کہا کہ جی عدد پہ بیٹھ کر ان کو مل گئی ہے نوکری اور بہت اچھی ان کو نوکری مل گئی ہے انہوں نے کہا کہ اب جو ہے میں اس جو پہ جاؤں گی نوکری کروں گی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر میں دکھاؤں گی میں نے اپنے ہزبند سے جو فوت ہو چکے ہیں جو دوسرا ہزبند ہے اس سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوں گی میں گی وپ نہیں کروں گی میں لوگوں کے رونے دھونوں پہ میں نہیں آؤں گی ایک سائٹ پہ یہ بندی کہتی ہے کہ لوگ مجھے ٹارگٹ کرتے ہیں مجھ پہ ویڈیو ڈالتے ہیں لائیوے کرتے ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں پرواہ نہیں پرواہ نہیں گیا تے ہو گیا اب اس کو بہانہ تو بہت بڑا مل چکا ہے اس کے ساتھ ساتھ دلبر ہی وہ واحد آدمی تھا جس نے ستارہ یاسین سے سانیا کو شاٹ آؤٹ لے کر دیا آپ لوگ خود اب یہ آواز سلے ستارہ یاسین کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہیں سانیا آسیم آپ کو مبارک ہو اسلام علیکم ستارہ سسٹر کیسے آپ امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گی الحمدللہ سے میں بلکل ٹھیک ہو تینکیو سو مچ آپ نے میرے لیے عید کا اتنا اچھا میسیج پھیجا سچ میں میں بہت خوش ہوں میرے لیے دبل سپرائز ہو گیا ہے اور میری طرف سے آپ کو آپ کی پوری فیملی کو نانی کو ساجد بھائی کو مصطفیٰ دعبہ ہماری پیاری آیت سب کے لیے میری طرف سے عید مبارک اللہ تعالیٰ آپ کو حرم جی گائز تو آپ نے ستارہ یاسین کی بھی بات سنی اور اس لڑکی کی بھی بات سنی تو یہ دلبر وہ آدمی تھا کہ جو بھی اس کو عورت اچھی آل لگ جائے پسند آجے کچھ بھی آجے تو ستارہ کو بلاک میل کر 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 لڑکیوں کو شارٹ آٹ دلواتا تھا اور جی اس عورت کو بھی شارٹ آٹ ستارہ کو کہہ کہہ کر عید کے اوپر دلوایا جہاں پہ ان کو عید کی مبارک بات دے رہی ہیں تو یہاں پہ بہت اچھا فیصلہ ستارہ نے کیا ہے کہ اب ستارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں اب اتنی دور تو یہ لوگ جانے سکیں گے اتنی دور جا کے شارٹ آٹ دلانے سکیں گے ہاں وہ الگ بات ہے کہ فون پہ کوئی دھمکی یا فون پہ کوئی بلاک میلنگ کچھ بھی ایسا کر لیکن ستارہ اب ان کی نہ تو بلاک میلنگ نہ دھمکیوں پر آئیں گی کیونکہ انہوں نے اب ڈیسائیڈ کر لیا وہ اپنی ولوگنگ اپنے بچوں اپنے ہزبنڈ پر کام کریں گی لیکن ہزبنڈ سے یاد ہے آپ یہ پکچر دیکھیں ہزبنڈ بھی پنجاب پہنچ چکے تھے اب تو وہ واپس خیر آگئے ہیں اپنے سمان شمان جو بھی انہوں نے یہاں پہ کاشف کے گھر میں چھوڑا ہے کچھ سمانوں کے گھر میں چھوڑا ہے کچھ سمان وہاں سے آٹا آٹا جو بھی اٹھارا تھا وہ اٹھایا ہے اور اس کو لے کر اب اسلام آباد جا رہے ہیں یا آپ لوگ کاشف کی پکچر دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ وہ کھڑا کر کہہ رہا ہے کہ بہت ضروری کال آگئی تھی میں یہاں پہ نہیں تھا کھیتوں پہ گیا ہوا تھا تو وہاں پہ جب آیا تو یہ ساجد بھائی کہہ تھے جنیلی یہاں پر پہنچو تو وہ پہنچا اور وہاں پہ جا کے کچھ سمان لے کر آئے کچھ سمانوں کو دیکھ کر آئے جہاں پہ ساجد کو سر سبی ملا وہاں پہ چائی بھی پی بارش بھی ہو رہی تھی گرمی بھی تھی وہ ان سے پوچھ رہے تھے گرمی بہت ہو رہی ہے کیا ہے موسم والوں سے بات کرتا ہوں کتنی گرمی کی ہو رہی ہے سن لوگ کی چیک پٹی باتیں جو بھی ہوتی وہ ہوا لیکن یہاں پہ یہ چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس کا جو بھائی آسم ہے اس نے پہلے ویڈیو کیوں ڈالی ساجد کی ویڈیو تو صبح آئی ہے ٹھیک ہو جا جی ساجد کی ویڈیو سے پہلے ہی آسم ایسی حرکتیں مت کیا خورو ونہ میں یک ماروں گی آسجز زور سے ساجد کا پہلا حق ہے وہ اپنی ویڈیو ڈال اس کے بعد تم ویڈیو ڈالو لیکن جی لوگوں کو پہلے ہی پتا رات کو چل گیا تھا کہ ساجد گاؤں میں پہنچو لیکن اب ساجد جو واپس اسلام آباد جی چل پڑے ہیں تو یہاں پہ جی اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ یہ تھم نل دیکھ لیں اس تھم نل پر اس تھم نل کے اندر جب ہم نے جا کر دیکھا تو پہ ساری دل کی بڑا سے نکال نکال کے نی نجمہ نے ڈال دی مارے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا دھوکہ ہو گیا افراد ہو گیا اٹلنگ بٹلنگ جو موہ میں ان کی باتیں آتی بقواس کرتی ہیں ان لوگوں کے اوپر کہ بھی لوگ آکے میسیج کر رہے ہیں کہ ساسطارہ نے اور ساجدہ میں ہارے باپ کے ساتھ چھانی کیا بتا وہ اپنے دل کی بات رہی تھی بڑا سے وہ اپنے دل کی نکال رہی تھی لیکن نشانہ بنا رہی تھی ان لوگوں کو جن کو یہ خود ہی کہتی کیسے سے میسیج کر دو تاکہ بھی اپنے دل کی بڑا سے نکالو کہ میرے باپ کو یہاں پہ چھوڑ یا ہمارے سر پہ بٹھا دیا اب ہمیں باپ کی خدمت کرنی پڑے گی کھلانا پھلانا یہ اٹرنگ بٹرنگ کرنا پڑے گا جہاں پہ سلو کو بھی دیکھتے ہیں تو سلو بھی آج کل شاٹرٹ پہ شاٹرٹ شاٹرٹ پہ شاٹرٹ دیرہ جی 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 شاٹرٹ دیرہ ایک بندی ان کے ہاتھ میں لگ چکی ہے ایک بندی کے گھر میں روز دیلی جاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں وہاں پہ جن کی بہنیں بھی ساتھ چلی جاتی ہیں بیوی بھی چلی جاتی بچے بھی ساتھ چلے جاتے ہیں کہاں پہ ایک جب فرس ٹیم شاٹرٹ دیا تو انہوں نے بہت اچھا دسترخان بنایا بہت اچھا کھانا مالا بنایا دبارہ وہ لوگ گئے اپنی پوری فیمی پورا کبر کو لے کر وہ چلے گئے تو وہاں پہ وہ بیٹھ کر انہوں نے پھر ان کے لئے کیک پیسٹریاں لڈو پیڑے مٹھائیاں چائے جو کچھ بھی تھا وہاں پہ بیٹھ ان سب نے انجوائے کیا اور یہاں پر جی وہ سب خوش ہو رہی تھی کہ بہت مزے کا کھانا آپ نے بنایا ہے بڑا یہ ہے وہ ہے کیونکہ ان کا چینل کوکنگ کا چینل ہے جہاں پہ وہ شارٹ آٹ پہ شارٹ دیتا اور مفتے میں جا کے کھابے پہ کھابے کھائے جا رہے ہیں یہ سلو نے ایک نیا ڈراما سمجھ لیکن نیا بزنس شروع کر لے کہ شارٹ آٹ دوں گا اور جا کے روز ان کے گھر میں کھانا دے دھنا دن دھنا دن میں کھاؤں گا زیاری بات اب بھوکے پیاسے ہیں ننگے پٹنگے اب کیا کر سکتے ہیں یا تو پھر ستارہ کو ٹارگٹ کریں گے یا پھر ستارہ کو ٹارگٹ نہیں کریں گے تو پھر اب اپنے چینل کے نام کو وہ کر کے کہ میرے چینل میں تو اتنے ویو آتے ہیں لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں پسند کرتے ہیں چلو آپ لوگوں کو شارٹ آٹ دے دوں تو جی ان لوگوں کو شارٹ آٹ پہ شارٹ آٹ شارٹ آٹ پہ شارٹ آٹ دیا جارا تو یہ آج پورے دن کی ڈیٹیل تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا شیئر کے بعد یاد آیا بھائی پھر بھائی نکل آئی ہے لگتا ہے چوئے جو اس کے بال کٹ دیئے آگے سے بال کٹو کٹ تھے اور جی رنگ پتہ نہیں کیا اس نے ہیر کا کلیا جو بالکل اس کے پوپے سوٹی کر رہا شادی کی ڈیٹ پکی ہوگی شادی کی ڈیٹ پکی ہوگی بڑا ہس ہس کے بتا رہی تھی کبھی موہ لیفٹ رائیڈ جا رہا تھا اوپر نیچے اوپر نیچے جا رہا تھا بڑی خوش ہو رہی تھی شاپنگ یہ دکھائی تھی آپ پکچریں دیکھ سکتے ہیں میری ماں شاپنگ اپنی شاپنگ خود کی میں بھی اپنی شاپنگ خود کروں گی یہ سب چیزیں وہ رول وور اپنے رنڈی رونے رو رہی تھی بتا رہی تھی ہیرامنڈی کہ شادی شادی فکس ہو گئی ہے اس دن میں شادی ہے یہ ہے فلان ہے ڈھینگ ہے ابو جی چارپائی پہ لیٹے ہوئے ابو جی کالوں پہ کالے کر رہے ہیں بڑی بہن کے گھن میں بھی چلی گئی ہے وہاں پہ بھی جا کے تھوڑا اپنا جلوہ دکھایا ہے اور پھر جلوہ آپ لوگ پکچروں میں آپ لوگ دیکھ لیں کہ سہے جلوہ یہ دکھا رہی تھی جی 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 چلیں جی آئیں گے نیکسٹ اپ ڈیٹ بریکی نوز اور رویو کا ساتھ شکر اللہ حافظ بائی گائز